اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ وصحابی و علی بیت مجمعین من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يزللہ فلا حادیلہ آج کے دور میں بنیادی بات سمجھ لیں سب سے بڑا مسئلہ شرک ہے یہ پہلے بھی یہی رہا اور ہمیشہ سے یہی رہا کہ شرکی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے بہت بڑا ظلم ہے شرک اللہ بادشاہ ہے جس کو چاہے گا ماف کر دے گا لیکن یہ ایک اللہ نے اپنا بھی رسول بتا دیا کہ میں بادشاہ ہوں جس کو چاہے ماف کر دوں جس کو چاہے ماف کر دوں لیکن اللہ نے اپنے لئے بھی ایک مختص کر دیا ہے کہ میں شرک کو کبھی ماف نہیں کروں گا کبھی نہیں ماف کروں گا اگر مرنے سے پہلے توبہ طائب نہیں ہو گیا شرک کے ساتھ دوسرے ریالم میں چلا گیا شفٹ ہو گیا انتقال کر گیا اللہ والے ریالم میں چلا گیا اس دنیا سے پردہ ہو گیا تو بس اب آگے مافی نہیں یہاں اب تک جس سے ہوتا رہا ہے تو اور وہ توبہ کر لے تو اللہ اسے ماف کر دے گا اور شرک جو ہے ہر دور میں مختلف صورتوں میں آتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک ان بتوں کو پوجنا تھا کس کے لئے اہل مکہ کے لئے تو بنی اسرائیل کے لئے کیا تھا آپ کہیں گے وہ نہیں شرک کر رہے تھے تو یہ اللہ کا قرآن ہے نا جو کہتا ہے کہ اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ کہ بنی اسرائیل کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیشواؤں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب بنایا ہوا تھا اب وہ ان کو سجدے نہیں کرتے تھے لیکن ان کی وہ باتیں مانتے تھے جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہوتی تھی یہ شرک تھا اللہ کو چھوڑ کے پاور کسی اور کو دے دی اللہ کو چھوڑ کے اتھنٹک کسی اور کو سمجھ لیا یہ بنی اسرائیل کا شرک تھا یہ یہود جن کو ہم جانتے ہیں عیسائیوں کا کیا شرک تھا وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُتْ تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَا انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ ٹھیک ہے عیسائیوں کا یہ شرک تھا یہودیوں کا کیا شرک تھا اپنے احبار اور رہبان کو مولویوں اور پشواؤں کو خدا بنایا ہوا تھا اہلِ مکہ کا کیا شرک تھا کہ وہ بتوں کو پوچھتے تھے یہ تو ہمیں آثنٹک سورسز سے پہنچا باقی دنیا میں جہاں کئی مختلف قسم کا شرک ہوتا ہوگا مین جو تین اس وقت قومیں تھیں جو ہمیں کنسن کرتی ہیں ان کے یہ شرک اسی طرح آج کے دور میں بھی مختلف قسم کے شرک ہیں جس میں پچھلے جتنے لوگوں نے شرک کی ہیں وہ سب تو شامل ہیں کہ اگر کوئی ویسی حرکت کرے گا ان سے مشابت کرے گا تو وہ شرک ہے لیکن آج کے دور میں ان اصولوں کے اوپر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اور شرک کیا ہو سکتے ہیں یعنی کہ پچھلی امتوں میں اگر کسی نے اپنے پیشواؤں کو اللہ کے مقابل میں ان کی بات مانی تو شرک کیا آج بھی ایسے ہی ہے اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی حکمران کی کسی پیشوہ کی کسی لیڈر کی بات مانے گا تو شرک کرے گا یعنی مفتی تکی عثمانی کا اسلامی بینکنگ والا فتوہ لینے والا کیا کر رہا ہے شرک کر رہا ہے عمران خان شرع سود گھٹا رہا ہے چاہے گھٹا رہا ہو لیکن ختم نہیں کر رہا اور ہم پھر بھی عمران خان کو اپنا لیڈر کہہ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں عمران خان نے قبر کو سجدہ کیا تو شرک کیا کیونکہ پچھلی امتوں نے یہ تو کھل ہم گھلا شرک ہے لیکن اس شرک کے باوجود ہم عمران خان عمران خان کر رہے ہیں اسی کو پوجھ رہے ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا شرک کیا اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان آخری امید ہے اللہ کو چھوڑ دیا تو ہم نے کیا کیا اور ہم نے امید لگا لی عمران خان سے ہم نے امید لگا لی نواز شریف سے میں خیرہ صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا آج کل زیادہ تر لوگ اس کو پوچھتے ہیں اس لئے کہتا ہوں یا ہم نے امید لگا لی حافظ نعیم الرحمان سے یا ہم نے امید لگا لی موروی فضل الرحمان سے کہ یہ ہمارے مسئلے حل کرے گا حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جی ایو آئی حل صرف یہ تو ہم نے کیا کیا اتخذو آت تخذو من دو نہیں آلہ اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور سے امید لگا رہی کسی اور کو علاہ بنا لیا این یردن الرحمان بزرر لا تغنی انی شفاعت ہم شیئن ولا ینقذون اگر وہ رحمان اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا شروع کر دے تو لا تغنی انی شفاعت ہم شیئن ولا ینقذون تو پھر کسی کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی پھر کسی کی کوئی مدد کام نہیں آئے گی یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امید لگانا اور اللہ نے ضرر پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کسی کی کوئی امید کسی کی کوئی مدد کام نہیں آئے گی تو یہ آج کے دور کے شرک ہیں یعنی پچھلے دور کے سارے ملالیں کسی نے بلا ضرورت تصویر دیواروں پہ لگائی وہ تو ہی کھولم کھولا شرک کسی نے مجسمہ گھر میں رکھا تو وہ تو ہی ہندووں سے مشابت کھولم کھولا شرک ٹھیک ہے لیکن جس شرک کو ہم نہیں سمجھ رہے اس سے آگے بڑھ کے کہ امید لگا لی کسی سیاست دان سے تو شرک کہ یہ میرے مسئلح حل کرے گا کسی کی بات مان لی اللہ کے مقابلے میں جیسے مولوی تو شرک اسی طرح جیسے اس وقت ہماری افواجیں پاکستان کر رہی ہیں کہ انہیں یہ لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا ہے کہ ہم فلان گورنمنٹ کو لے آئیں گے تو ہماری بات مانے گی فلان لوگوں کو اپنے اس پہ لے آئیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو شرک اور ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو اوور آل یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم نہیں چل سکتے یہ ہمیں کرزے دیں گے تو الگی بی ٹی کیو ایجنڈا بھی ہمیں چلانا پڑے گا تو یہ کتن آپ کلیرلی دیکھ لیں یہی تو شرک ہے کہ پوری قوم لگی ہوئی یہ اللہ کہہ رہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو عملے قوم لوت ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو پروموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے ہمارے ادارے اس کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے کیسے کسی کی جرت ہو گئی کہ یہ اتنا گھٹیا ڈراما پاکستان کے اندر بن گیا انڈیا میں پبلش ہو گیا اور اس کے بنانے والے ازاد پھر رہے ہیں نہ کوئی جیل میں ہے نہ کسی کو سزا ہوئی نہ کسی کو جرمان نہ ہوا کچھ بھی نہیں کیسے کیسے بھئی ایسے ہی کہ کیوں کہ آئی ایم ایف ہی آن کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو پروموٹ کیا ہم نے اس کو ایڈوکیٹ کیا اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ الگی بی ٹی کی ایجنڈا بھی چلنے لگا تو یہ ہماری گورنمنٹ ایک مثال آپ کو دیا ہے ہر جگہ پہ ہی وہ اب دیکھیں اللہ سے جنگ کر رہے ہیں سود پہ کرزہ لے رہے ہیں سود دے رہے ہیں ملک کے اندر سودی نظام چل رہا ہے شرک کھلم کھلا چل رہا ہے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر اسلام آباد اسلام آباد کے اندر آپ نے مندر کے لیے جگہ تو لوٹ کر دی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی طاقت کے زور پہ یہ ایچیو کر لیں گے اور خدا ہمارا آئی ایم ایف ورلڈ بینک امریکہ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے تو اللہ پھر اس کے مثال کیا دیتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور ساتھی بنائے ہوئے ہیں یہ ترجمہ دیکھیں میں وہی بات کرتا ہوں کہ وہ ترجمہ میں بہت سی کریکشن کی ضرورت ہے اولیاء کا ترجمہ ساتھی ہونا چاہیے مددگار ہونا چاہیے دوست نہیں ہونا چاہیے اولیاء ان کو ہوتا ہے جن سے آپ سپورٹ لیتے ہیں کہ ان کے مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی نے اپنا گھر بنا لیا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں لگا لیا کسی اور کو ساتھی بنا لیا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی نے اپنا گھر بنا لیا وہ سمجھتی ہے پتہ نہیں میں نے کلاہ بنا لیا وَإِنَّا أَوْحَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر تمہیں پتا ہو کہ سب سے کچھا اور کمزور گھر ہائی مکڑی کا وہ سمجھ دی ہوتی ہے پتہ نہیں میں نے کیا کلاہ بنا لیا تو یہی مثال ان کی ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ اوروں سے امیدیں لگاتے ہیں تو ان کی صرف مکڑی کے جالے کی طرح کی ان کی تدبیریں ہیں اللہ نے بلکل دھا کے رکھ دی ان کے اپنے موں پہ مار دی ہیں عام لوگوں کے یہ بات خوب سمجھ آ رہی ہے کہ جنوری میں اللہ کا عذاب شروع ہو گیا تھا کہ آئی ایس پی آر نے آن ریکارڈ کہہ دیا کہ صرف اس دوہزار چوبیس میں ہم نے پتہ نہیں تئیس ہزار کے کتنے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے کتنے تئیس ہزار کتنے اور وہ بتا رہا تھا کہ صرف پچھلے پندرہ دنوں میں ہم نے دوہزار آپریشن کیے پاکستان کے صوبے کتنے چار صوبے اور وہ گلگت بلتستان اور وہ کشمیر یہ ملک سٹیٹس وغیرہ یہ بھی ملالے چلو چھے کر لیں شہر کتنے اور پندرہ دن میں دوہزار آپریشن پوری فوج تو جنگ میں لگی ہوئی ہے اور اللہ سے جنگ اور کیا ہوتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا انٹیلیجنس چیف یار کوئی یار سیکنڈ ان کمانڈ بھی ہوتا میں آپ کہتا انٹیلیجنس چیف فوج کے خلاف اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے میں ملوث مزاک ہو رہا ہے یہ کوئی اور کون سی اللہ سے جنگ تم چاہتے ہو مطلب آرمی چیف رہ گیا تھا پھر وہ بغاوت کر دیتا انٹیلیجنس چیف جو آرگیو آرمی چیف سے بھی شاید زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ حکومت کے خلاف پہلے دن جب اس کو آریسٹ کیا تو انہوں نے ہی لکھا نہیں لیکن ابھی کل پھر انہوں نے پریس لیز کیا کہ تین اور سینئر آفیسرز کو انہوں نے آریسٹ کیا کہ جو چیزوں میں انوالف تھے یعنی کہ نو مہی والے مسئلے میں انوالف تھے اور نو مہی میں ہوا کیا عمران خان نے لوگوں کو باغی کر دیا تھا نا حکومت کے خلاف اپنی املاق تلوانا شروع کر دی تھی اللہ سے جنگ آپ اندازہ لگائیں اندازہ لگائیں آپ اور ابھی جنوری ایک نہیں ہے جب تک تم لوگ سمجھ نہیں جاتے جنوری بار بار آنا ہے اور لگتا ایسے یہ شاید یہ جنوری ہو اللہ سے جنگ ہو رہی ہے اور ان کو یہ سمجھ لینا چاہئے تو میں آپ کو ایک بات بتانے والا تھا کہ کیسے اللہ اللہ مدد فرما رہا ہے کہ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں جو ہمارے رستے میں اللہ کہہ رہا ہے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے رستے دکھاتے ہیں ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے اللہ نے ہم سب کو سمجھایا ہو ہے اور آپ سب کو بھی اس چیز کے سمجھ سٹیٹ کی چیز ہیں وہ تو آپ تصویر نہیں مٹائیں گے لیکن اس کے علاوہ بلا ضرور تصویر ہیں وہ شرک میں آ جاتا ہے اور جب آپ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ لائیو کمنٹری کر رہا ہوتا ہے اور آپ خود سوچیں اگر یہ لائیو کمنٹری ہماری سٹیٹ کو نصیب ہو جائے تو کیسے سٹیٹ چلے گی کیسے اللہ کی برکتیں بھوٹنے لگ جائیں گی ابھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ جیسے بس ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طرح ایسے کر لیں دوبتا ہوا جب دوب رہا ہوتا ہے پانی بھی اندر چلا گیا ہوتا بچنے کے اس کے چانس نہیں ہوتا تو آخری ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا پھر بھی وہ ڈوب جاتا ہے جب تک باہر سے کوئی نہ آجائے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جتنے مرضی ہاتھ مار مار رہے یہی خطرناک بات میں کر رہا ہوں ایسے ہاتھ پاؤں والی سائٹ سے مسئلہ کبھی ٹی ٹی پی کی طرف سے مسئلہ خوارے جن کو انہوں نے نام رکھ دیا کبھی بنو میں مسئلہ کبھی جماعت اسلامی کا مسئلہ کبھی پی ٹی آئی کی بغاوت اتنا نیشنل لیول پہ اور پھر اس کے بعد کبھی بیرونی دباؤ اور پھر دیکھیں اندازہ لگیں آپ کا انٹیلیجنس چیف یار کیا رہ گیا پھر سٹیٹ کھا ہے پاکستان کھا ہے اگر آپ کا آرمی وہ باغی ہے یہ تو میر جعفر میر صادق جو تھے وہ یعنی سٹیٹ وزراء تھے جب انہوں نے بغاوت کر دی ختم سٹیٹ کھا رہی ختم ہو گیا تو یہ یہاں تک اگر بات پہنچ چکی ہے تو پھر سٹیٹ کھا ہے تو آگے ابھی تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن ایک مثال میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کیسے جب مدد اس کی آتی ہے تو وہ کیسے بالکل لائیو کمنٹری کر رہا ہوتا ہے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے اکثر کے بارے میں بقاعدہ ہنٹس دیتا ہے کہ اس بندے کو ایسے یہ اس بندے کی یہ پروفائل ہے جیسے انٹیلیجنس کی ایک پروفائل نہیں ہوتی کہ اس کی یہ پروفائل ہے چاہے ہم اسے جانتے بھی ہوں کہ ہاں بھئی اس کی یہ رپورٹ جا رہی ہے اللہ اس کا رینک نہیں ہمیں دکھاتا کہ بھئی پتہ نہیں جنتی ہے جنمی ہے یا جو بھی ایسی بات نہیں ہے وہ اللہ جانے اس بندے کا عملہ جانے اس کے پرائیویٹ میٹرز نہیں دکھا رہا ہوتا کہاں غلطی کہاں گناہ کر رہا ہے لیکن اس سسٹم میں اگر کوئی آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پروفائل ضرور دکھاتا ہے ابھی جتنے لوگ موجود ہیں میں نے سب پہ نظر ماری ہے جو یہاں پہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی پروفائل نہ دکھائی ہو اللہ نے تو کتنی بڑی بات ہے آپ کو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کے انٹیلیجنس چیف آپ سے مخلص ہے کہ نہیں آپ نے ایک غدار کو انٹیلیجنس چیف بنا دیا اور جب لائیو کمنٹری وہاں سے آ رہی ہو انٹیلیجنس پروفائل یہ جیس کی پروفائل ہے تو پھر آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے رسپونسیبیلٹیز بھی دے سکتے ہیں پھر آپ ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جو بھی معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت مدد کر رہا ہوتا ہے اس حد تک لائیو کمنٹری کہ آپ اندازہ لگائیں تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں چائے پی رہے تھے فجر کے بعد تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فجر کے بعد برکت والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جاغوں اس میں کوئی کام شام کر لوں جو بھی تو کچھ لوگ سو بھی جاتے ہیں یہاں پہ آپ میں سے کچھ سو رہے تھے تو میں اور فرید بھئی یہاں پہ چائے پینے لگے تو ابھی ہم چائے پی رہے تھے چائے کم تھی نا ہم خموشی کر رہے تھے کہ چلیں جو سو رہے ہیں وہ سو رہے ہیں تو وہ ہم نے کہا پھر بانٹا مشکل ہو جاتا ہے جارہ دکانے وکانے کھل جائیں گی تو پھر دودھ لا کے سب کو تاکہ پوری ہو جائے تو وہ کم تھی تو ہم پھر اٹھانا نہیں جا رہے تھے کسی کو تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بھائی ہیں وہ ویسے بھی زیادہ چائے پیتے ہیں تو ان کو ضروری تھا کہ یا تو ساری ان کو دے دیں یا پھر ان کو ایسے شرمندہ نہ کریں تو اب وہ ہلنے لگے نا میں نے کہا یار اب یہ جاگ رہے ہیں ابھی کیا تو غلط بات ہو جائے گی ہم چائے پی رہے ہیں ان کو نہیں ملے گی تو ابھی میں وائیڈ کر رہی رہا تھا کہ وہ اٹھ کے اٹھ کے بیٹھ گیا نا تو مجھے کہتا ہے اویس بھی ڈریم دیکھا ہے اچھا میں نے کہا یار اب اٹھ کے بری بات ہے نا ہم چائے پی رہے ہیں اب اس کو دینی یہ وہ پیرل آفر کی تھی ہم نے شاید چائے پلائی تھی ہاں ہو گئی تھی چلو گزارہ ہو گیا تھا تو ابھی ہم یہی چاہ رہے تھے کہ سو ہی رہے سارے لیکن اٹھ کے بیٹھ گیا کہتا ہے اویس بھی ڈریم دیکھا ہے میں نے کہا اچھا چلے بتائیں ادھر سے میں نے کہا شاید بتا دے لیکن اٹھ کے آگیا پاس کہتا ہے میں نے یہ ڈریم دیکھا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے کوئی آیا ہے انٹرویو ہو رہا ہے اور یہ جگہ ذرا خوبصورت سی ہوئی ہوئی ہے نیچے گرین کارپٹ سا بچھا ہوئے اور جیسے انٹرویو کے لیے ذرا ڈیکوریشن بھی کی ہوئی ہوتی ہے تو ڈیکوریشن میں کہتا ہے کہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں مثلا بنمانس شیر یہ وہ ایسے کہا گیا آگے چلا گیا پھر کہتا ہے جگہ بڑی اچھی ہے انٹرویو ہو رہا ہے یہ وہ یہ فوکس کرے جی بڑا آپ کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے چلو تو پھر میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے یہ جو تم نے کہا ہے کہ بنمانس شیر بڑے ہوتے ہیں یہ کیا مطلب کیا لائیو ہوتے ہیں یا مجسمیں بوت ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ہم سے اتنی بڑی کو گلتی ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس کو بطور شرک دیکھا ہے کہ ہم نے یہاں یہ مسجد سے ہٹ کے لئے ایریا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو ہم مسجد میں نہیں شامل سمجھتے نہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن مطلب وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے وہ ایکسرسائز کا اور کام کا ایریا ہے تو خیر تو میں پہران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے اس مسجد کے بارے میں جہاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اللہ کے زنجیر لٹکی ہوئے ہیں جہاں اللہ دکھاتا ہے کہ اس کو جو پینٹ بھی کیا گیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہان ملایا جس کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہی نہیں ہے صرف بلکہ اللہ خود رہتا ہے یہاں پہ اس کے اندر ہم سے ایسی کون سی گلتی ہو گئی اور یہ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا اور میں اس کے پر پریشان ہونے ہی لگا تھا تو میں نے پریشانی سے ایسے نیچے دیکھا تو وہ پلیٹ جس میں بسکٹ بسکٹ انہوں نے رکھے ہوئے تھے چائے کے ساتھ تو اس پہ نظر پڑی تو اس پہ کیا تھا کہ وہ ٹائگر بسکٹ کے اوپر وہ جو شیر بنا ہوتا ہے وہ تھا تھوڑا سا انہوں نے مو مٹایا تھا لیکن وہ نظر آ رہا تھا اور باقی بسکٹ کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے وہ بن والا بندہ بنا ہوتا ہے تو جب ہم لاتے ہیں چیز کوشش کرتے ہیں دکان پہ ہی اس کو ختم کر دیں ادروائز اگر لاتے ہی سب سے پہلے یہ کام کریں لیکن ان سے کتا ہی ہو گئی ایک شیر کا مو ایک دوسرے کو کہہ دیا تو وہ شیر کا مو تھوڑا سا مٹا دیا اور باقی چیزیں رہنے دی تو فوراں مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہم نے اتنی بڑی گلتی کیا اللہ سے استغفار بھی کیا اور پھر اس کو مٹایا اور اس کے بعد باقی بسکٹ چاہے ہم نے کیے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی لائیو کمنٹری دیکھیں اس سے زیادہ اللہ کسی کے ساتھ لائیو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی اس نے مکمل بھی نہیں کرنے دیا آپ کو کہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا اگلی رات کو بھی ہو سکتا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ غلطی کیا لائیو کمنٹری لائیو کمنٹری ید اللہ علیہ الجماعہ آپ کو سمجھے لی اللہ کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے اللہ ڈائریکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے الجماعہ کے اوپر تو یہ میں مثال عام لوگوں کو تو یہ بتنگڑی بنائیں گے کہ اس خواب کا یہ مطلب ہو مطلب لوگ اپنا اپنا لگے رہتے ہیں میرا ان سے کنسن نہیں ہے لیکن یہ مختدر حلقے جو ہیں خاص کر اسٹیبلشمنٹ ان کو میں دکھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی طرف آج ہوگے نا کرو گے نہیں ہم کوئن سا پرفیکٹ ہیں غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں کتائیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں نمازیں ہماری بھی وہ نہیں ہیں جو صحابہ کی اور رسول اللہ کی تھی لیکن کوشش کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی طرف جانے کی تو اللہ ضرور اپنے رستے دکھاتا ہے یہ بات ہے تو جب اپنا قبلہ صرف ڈیریکشن درست کرو گے نا واشنگٹن سے ذرا قابط اللہ کی طرف موڑو گے نا اپنا رخ اب یہ نہیں کہ سعودیوں کو خدا بنا لو یار ایک تو یہ نہیں ان کا پتہ چلتا تو جب وہ کرو گے نا تو پھر اللہ مدد کرنے لگ جائے گا یہ لائیو کمنٹری کی ہاتھ تک اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے تم کوشش تو کرو نہیں کرو گے مکڑی کا جالہ ہے ادھر سے بلوچوں کو پکڑو گے پشتون اٹ جائیں گے پشتونوں کو چھوڑو گے کشمیری آ جائیں گے کشمیریوں کو چھوڑو گے تو خوارج آ جائیں گے ٹی ٹی پی والے آ جائیں گے ان کو چھوڑو گے تو بھائی آئی ایس آئی چیف آ جائے گا اور بتاؤ آئی ایس آئی چیف ہی نہیں وزیراعظم آپ کا آپ کا وزیراعظم ملکہ باغی اور بھائی دیکھو کدھر جا رہے ہو تو پھر ایسی ہوگا اس سے بہتر ہے کہ ابھی بس کر دو زد بس کر دو بس کر دو اور طلب کر لو اللہ سے کہ وہ کون سا رست ہے مجھے پتہ ہے نہیں ختم ہونا رات و رات سود اور مجھے پتہ ہے رات و رات شرک نہیں ختم ہونا کوشش تو کرو یہاں اتنی حد تک اللہ لائیو کمنٹری کر رہا ہے وہ ڈبا آپ کو نظر آ رہا ہے فون والا پڑا ہوئے یالو کلر کا یہ میرے گھر میں پتہ نہیں یہ ایک سال سے پڑا ہوئے اپنی طرف سے میں ہر چیز ریموف کرتا ہوں لیکن میں نے کل یہاں آفیس میں لانا تھا میں اٹھا کے لائے تو دیکھا اس کے نیچے تصویر میں حران رہ گیا کہ یہ کیسے بچ گئی تو اب کیا ہوا اللہ نے مدد اٹھا لی تھی کیا ہو گیا کیا ہو گیا اللہ کا عذاب کو کڑا برس گیا تھا نعوذ باللہ کیا ہو گیا تھا اللہ نے بیمار کر دیا افلاس دے دیر نہیں جب نیت ہے کوشش ہے کتائی ہو گئی تو اللہ نے درگزر کیا دکھا دیا اٹھایا مٹا دیا چلو سال سے بے شک پڑا ہوا تھا سمجھا رہی ہے بات تو سمجھ جاؤ کہ بھئی رات و رات نہیں شر ختم ہوگا رات و رات سود نہیں ختم ہوگا اللہ نے بھی ایسے تھوڑی صحابہ کو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ کوئی شراب نہیں پیے گا نہیں اس دنہ کو سٹیپ بے سٹیپ ختم کیا آپ اندازہ لگائے کہ پہلے کہا کہ وہ جو ٹیمپریری نکاح جس کو آپ بھی شیئے لوگ آپ بھی کرتے ہیں مٹا وہ حدیثوں سے لیتے ہیں وہ شروع میں اقدم حرام نہیں ہوا تھا بعد میں وہ حرام کیا گیا اندازہ لگائیں آپ اللہ بھی اللہ بڑا حکیم ہے تم اپنے آپ کو حکیم نہ سمجھو اسباب کی دنیا اقدم نہیں سود ختم ہوگا اقدم نہیں شر ختم ہوگا لیکن اللہ کی طرف چلو تو صحیح طلب تو کرو وہ سٹیپس کروا دے گا یہاں کیا سود ختم ہو گیا وہی پیپر کرنسی ہم بھی استعمال کرتے ہیں کرنی پڑتی ہے لین دین کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا ہوتا ہے پانچ ہزار ادھار لیے پانچ ہزار ہی واپس کیے تو پیپر کرنسی کی ویلی اچھائیں جو چکی تھی تو سود ہو گیا اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اللہ کو اللہ کو نظر آ رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ ہم اپنے اسباب کے اندر پوری کوشش کرتے ہیں یہی آل سٹیٹس کا بھی ہے اپنے اسباب کے اندر پوری کوشش کرو گے تو اللہ اس حد تک مدد کرنے لگ جاتا ہے کہ لائف کمنٹری شروع کر دیتا ہے اور یہ ایک مثال آپ کو دی ہر روز ہوتا ہے یہ ہر روز ہوتا ہے ہر روز ہوتا ہے ایک ایک کی اپ ڈیٹ دیتا ہے اللہ تعالی ایک ایک چیز کی ایسے کر لو اللہ تعالی بڑی مدد کرے گا ساری دنیا کے متاجی سے بچ جاؤ گے اللہ کی مدد آ جائے گی اور دنیا میں بھی کمرانی ہوگی آخرت میں بھی کمرانی ہوگی کر لوگے کر لوگے اچھے رہ جاؤ گے کر لوگے عمر بن خطاب بن جاؤ گے کر لوگے ابو بکر صدیق بن جاؤ گے کر لوگے عثمانِ گنی بن جاؤ گے کر لوگے مصحب بن عمیر بن جاؤ گے کر لوگے ابو حریرہ بن جاؤ گے کر لوگے یار غلطیاں کر لی دشمنی کر لی اب کر لوگے تو خالد بن ولید بن جاؤ گے نہیں کروگے ابو لہب بنو ابو جہل بنو جو اور کچھ اور بن جاؤ چانس تو کوئی ہے نہیں ہونا ہے اب آگیا ہو وقت ہونا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ کون آتا ہے لبائک اللہمہ لبائک کہتا ہے اور کون کہتا ہے کہ تبا کا یا محمدہ نعوذ باللہ کس نے کہا تھا یہ ابو لہب نے کہا تھا وہ کرو گے تو پھر اللہ بھی کہے گا کہ تبت یدہ ابی لہب فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو صدا کر چلے اللہمہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی علیہ وعالی بیتی مجموعی